اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے سب ہی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار اور بڑا غفور الرحیم ہے کتابش کے تمام سامین اور ناظرین کو السلام علیکم مولانا روم بزار سے گزر رہے تھے مولانا صاحب کے سامنے کریانی کی ایک دکان تھی ایک درمیانی عمر کی عورت دکان پر کھڑی تھی اور دکاندار وارفتگی کے عالم میں اس خاتون کو دیکھ رہا تھا وہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتی دکاندار ہاتھ سے اس بوری سے وہ چیزیں نکالنے لگتا اور اس وقت تک وہ چیزیں تھیلے میں ڈالتا جاتا جب تک خاتون کی انگلی کسی دوسری بوری کی طرف نہیں جاتی اور دکاندار دوسری بوری سے بھی اندہ دن چیزیں نکال کر تھیلے میں ڈالنے لگتا یہ عجیب منظر تھا دکاندار وارفتگی کے ساتھ گہہ کو دیکھ رہا تھا اور گہہ انگلی کے اشارے سے دکاندار کو پوری دکان میں گھما رہا تھا اور دکاندار علادین کے جن کی طرح چپ چاب اس کے حکم پر عمل کر رہا تھا خاتون نے آخر میں لمبی سانس لی اور دکاندار کو حکم دیا چلو بس کرو آج کی خریداری مکمل ہو گئی دکاندار نے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے مو بند کیے یہ تھیلیاں بڑی بوری میں ڈالیں بوری کاندے پہ رکھی اور خاتون سے بولا چلو زبیدہ میں اسمان تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں خاتون نے نقفت سے گردن ہلائی اور پوچھا کتنا حساب ہوا دکاندار نے جواب دیا زبیدہ عشق میں حساب نہیں ہوتا خاتون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا واپس مڑی اور گھر کی طرف چل پڑی دکاندار بھی بوری اٹھا کر چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا مولانا صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے دکاندار خاتون کے ساتھ چلا گیا تو مولانا صاحب دکان کے تھڑے پر بیٹھ کے اور شگرد گلی میں کھڑے ہو گئے دکاندار تھوڑی دیر بعد واپس آیا مولانا صاحب نے دکاندار کو قریب بلایا اور پوچھا کہ خاتون کون تھی دکاندار نے عدب سے ہاتھ چومے اور بولا جناب یہ فلان امیر خاندان کی نوکرانی ہے مولانا صاحب نے پوچھا تم نے اسے بغیر طولے سامان باندیا اور پھر اس سے رقم بھی نہیں لی کیوں دکاندار نے عرض کیا مولانا صاحب میں اس کا عاشق ہوں اور جب انسان کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس سے حساب نہیں کر سکتا دکاندار کی یہ بات سیدھی مولانا کے دل پر لگی وہ چکرائے اور بہوش ہو کر گر پڑے شگرد دوڑے مولانا صاحب کو اٹھایا اور ان کے چہرے پر ارکے گلاب چھڑکا ان کی ہتیلیاں اور پاؤں رگڑے مولانا صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں دکاندار گھبرایا ہوا تھا وہ مولانا صاحب پڑھ جھکا اور عدب سے عرض کی جناب اگر مجھ سے گلتی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں مولانا صاحب نے فرمایا تم میرے محسن ہو میرے مرشد ہو کیونکہ تم نے آج مجھے زندگی میں عشق کا سب سے بڑا سبق سکھایا دکاندار نے حیرت سے پوچھا جناب وہ کیسے مولانا صاحب نے فرمایا میں نے جانا تم ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر حساب سے بیگانے ہوئے جبکہ میں اللہ کی تصویح بھی گن گن کر کرتا ہوں نفل بھی گن کر پڑتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی عوراق گن گن کر پڑتا ہوں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں تم سچے ہو اور میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں مولانا صاحب وہاں سے اٹھے اپنی درگاہ پر واپس آئے اور اپنی استاد حضر شاہ شمس تبریز کے ساتھ مل کر عشق کے چالیس اصول لکھے ان اصولوں میں ایک اصول بے حساب اطاعت بھی تھا یہ مولانا صاحب مولانا روم تھے اور یہ پوری زندگی اپنے شگردوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیتے ہوئے حساب نہیں کیا چنانچہ تم بھی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے حساب نہ کیا کرو اپنی ہر سانس کی تار اللہ کے شکر سے جوڑ دو اور اس کا ذکر کرتے وقت کبھی حساب نہ کرو یہ بھی تم سے حساب نہیں مانگے گا یہ کل عشق الہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کتابش کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی